ازم دلاللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین اصطفاء ماباد اللہ تعالی نے حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ مبروس فرمایا اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی آنکھیں ان تمام چیزوں کی طرف سے بند ہو جائیں جو نگاہ میں آتی ہیں اور اگر آپ کے کان صرف اور صرف میری بات سنیں اور آپ کا دل ہر چیز سے فارغ ہو کے میری بات کو سمجھے تو میں کچھ عرض کروں آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں میرے کان ہمت انگوش ہو گئے میں پوری طرح تمہاری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں اور تم کو ہوں اس نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی ہے اور وہ مالک مکان کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مکان کے آقا اور سردار نے آج ساری خلقِ خدا کی دعوت کی ہے اور اس نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں ساری مخلوق کو دعوت دوں اور جو جو بھی میری آواز سنیں اس گھر میں آئے دسترخان بچ چکا اور نعمتیں چندی گئیں اور وہ آدمی آ کر یہاں پر کھانا کھالے اور اس آدمی کی دعوت پہ بہت خلقِ خدا جمع ہوئی اور اس نے کھانا کھایا فارغ ہوئے وہ جو اصل سردار تھا اس سے ملے اور چلے گئے اور پھر اس سردار نے دیکھا کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو نہ تو پوری توجہ سے اس بات کو سن رہے ہیں نہ وہ آ رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کھانا کھایا تو وہ جو سردار تھا اس نے نہ آنے والوں کی سرزنش کی کہ کیوں نہیں آئے اتنی بات سنانے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ مثال ہے جس کے ذریعے سمجھاتا ہوں یہ یہ مثال ہے جس کے ذریعے وضاحت کرتا ہوں اور پھر اس نے کہا کہ اصل مالک ایک سردار جس سے دعوت کی تھی وہ تو اللہ ہے اور یہ گھر اسلام ہے اور اللہ کی طرف سے بلانے والے آپ ہیں اور وہ جو دسترخان بچھا وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو جنت ہے اور جس نے آپ کی بات مانی اس گھر میں آیا اور اس دعوت میں شرکت کی اللہ کا عالی اس سے راضی اور خوش اور جو نہ آئے اللہ اس سے ناراض اور پھر اس کے بعد یہ فرشتہ چلا گیا یہ مثال جو اس نے دی تو مثالیں اصل اصول کی وضاحت کے لیے ہوتی ہیں مثال سے اصل حقیقت ثابت نہیں کی جاتی بلکہ اصل حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے اصل حقیقت کے لیے تو دلائل اور قائم کیے جاتے ہیں اور اس نے یہ مثال امت کے لیے دی تاکہ ہم لوگ سمجھیں کس کائنات کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بات سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے جتنا شعور اور جتنی بلند سطح اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ظاہر ہے کہ کسی اور کو نہیں دی کیونکہ اگر لوگوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں تو نبوت میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے اس لیے اس مثال نے واضح کیا بتا دیا کہ اللہ نے جس مذہب کو پسند کیا وہ اسلام ہے اور اسلام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں ہے اسلام ہر اس شخص کا مذہب ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا دعوت دی اور پھر غیب سے اس پر وحی آئی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی تھا دین سیدنا آدم اور نوح علیہ السلام کا بھی وہی تھا دین ابراہیم یعقوب ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے سب کا اور حتیٰ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح علیہ وعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی دین یہی تھا دو چیزیں بالکل الگ ہیں ایک چیز ہے کسی انسان کا صحیح عقیدے کا اقرار کرنا اور ایک چیز ہے اس کے عامال اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر وہ جہنم سے نکلے گا اور اللہ کی رحمت میں جگہ پائے گا چاہے اس کے عامال میں ایک نیکی نہ پائی جائے مگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو بالآخر جنت اس کا ٹھیکانہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو جس شخص کا دین یعنی عقیدہ درست ہے اس کو بہرحال نجات ملے گی اور جس شخص کے عامال اچھے ہیں اور عقیدہ بھی درست ہے اس کے تو کہنے ہی کیا وہ تو بہت بڑے مقام پر ہیں اور جس شخص کے عامال اچھے ہوں اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس انسان کا کوئی ٹھیکانہ نہیں یہ جو جنت ہے یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے یہ جو جنت ہے صحیح عقیدے کا نتیجہ ہے عامال صحیح عقیدے کی وجہ سے قائم رہیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عامال کی ٹکے کے برابر کوئی قیمت نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی دین کا انکار کرتا ہے قیامت کے دن ہم اس کے عامال کیا ایک ٹکے کا نہیں اس کو وزن دیں گے اور اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تمہارے عامال خراب ہوں گے اور تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو پھر تم ضرور اس جگہ پر پہنچو گے جو اللہ نے عذاب کے لیے مقرر کی اس لیے دین سب انبیاء علیہ السلام کا یہ کی تھا دین قطعی چیز ہوتا ہے اس لیے تو دین میں کوئی اجتحاد نہیں ہوتا دین قطعی چیز ہے اب کوئی اجتحاد کرے گا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہیں اب کوئی اجتحاد کرے گا کہ جنت اور جہنم کی سزائیں اللہ دے گا کے نہیں دے گا کیا اجتحاد کرنا ہے کہ موت آنی ہے کے نہیں آنی کیا اجتحاد کرنا ہے کہ قیامت ہوگی کے نہیں ہوگی عقائق میں کوئی اجتحاد نہیں ہوتا وہ جس معنی میں اشائرہ اور ماتریدیہ اجتحاد کرتے ہیں وہ الگ چیز بڑا گہرہ اور علمی موضوع ہے اس لیے اللہ نے سیدھی سادی دو ٹوک بات کہی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ فرشتوں پہ ایمان لاؤ کتابوں پہ ایمان لاؤ تمام انبیاء علیہ السلام کو مانو تقدیر پر ایمان لاؤ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں یہ دین ہیں اس لیے اللہ نے کہا شرعا لکم من الدین ما والصابحی نو ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نو علیہ السلام کو دیا تو النبیین ہمیں بعدے اور نو علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کو ایک ہی دین دیا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے جو دین ان کا تھا وہی دین تمہارا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دین عقیدے میں مسلمان ہی تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان ہی ہیں فرق عامال میں پڑتا ہے کوئی دو نمازیں کوئی تین نمازیں کوئی پانچ نمازیں کوئی کتنے روزے کوئی اتنے روزے کوئی حج کرتا تھا کدھر جاتا تھا کیا عامال میں فرق پڑتا ہے دین میں کبھی فرق نہیں پڑتا اسی لیے عامال میں اجتہاد ہوتا ہے دین میں اجتہاد عقیدے میں نہیں ہوتا اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے کہا کہ آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یہ حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے صحیح دین کی تبلیغ اور تلقین کی اور انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اگر وہ نہ بتاتے تو کوئی کیا کر لیتا اللہ نے انہیں چنا اور انہیں صحیح دین کی اشعات کے لیے نشر کے لیے منتخب فرمایا اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت اللہ العالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے یعنی جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچے وہ آپ کا پیغام قبول کر لے تو رحمت ہے نہیں کرے گا تو آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اس انسان کو ڈانٹ بھی پڑے گی اور سزا بھی ملے گی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے جنت اور جہنم انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اگر کوئی شخص ان کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت نے جو کہا سچ کہا وہ ٹھیک ہے مسلمان یہ کہتا ہے نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے جب وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے تو اس کا انکار سیدھا سادھا ظلم کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ کہتا چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں یہ آخرت میں جواب نہ دینے کا جو احساس ہے نا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جسے وہ ڈھا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے لیکن جب آخرت دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے اللہ نے پوچھنا ہے یہ جو کچھ کرنے لگاؤنا یہ خدا کو خوش کرنے یا ناراض کرنے کی باتیں ہیں اور میں نے پھر ایک دن قبر میں جانا ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جہاں پہنچ کے انسان گناہ سے رک جاتا ہے اور ہر آدمی کو اس کا تجربہ آئے ہر آدمی کو گناہ کے مواقع ملتے ہیں شعب العیمان میں امام بحقیر رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں یہ جو بات ہے اس کی پوری تشریح اس حدیث میں آئی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری بات کو سمجھو یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن مطلب وضاحت کریں تو پھر یہی بنتا ہے پہلی مثال بھی اور یہ آپ نے فرمایا ایک راستہ ہے بالکل سیدھا جا رہا ہے اور اس کے دونوں طرف دیواروں کی چنائی ہوئی بھی ہے ان دونوں دیواروں کی چنائی کے درمیان یہ جو راستہ ہے محدود کر دیا گیا ہے اور ان دونوں دیواروں میں جگہ جگہ پر دروازے لگے ہوئے ہیں اور دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور پردے بہت نقش و نگار ہیں بہت دل فریبی ہے بہت اٹریکٹیو ہیں انسان کو کھینچ لینے والے فرمایا ایک مسافر نے سفر شروع کیا تو ایک ہے جو بالکل اس راستے کے آخر پر کھڑایا اور کہتا ہے میری طرف آؤ میرے پاس آ جاؤ یہ صحیح رہا ہے ادھر ادھر نہیں جانا اور فرمایا ایک اس سے پہلے بھی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے انسانوں اے مسافروں اے چلنے والوں خبردار ان پردوں کو نہ اٹھانا وہ کہتا ہے کہ ان پردوں کو اٹھاؤ گے تم ضرور اس میں پڑ جاؤ گے اس دروازے کو نہ کھولو اس پردے کو نہ اٹھاؤ اور میری طرف چلے آؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کیا آپ نے فرمایا وہ جو راستہ دونوں دیواروں کے بیچ میں چنا گیا ہے وہ اللہ کی رہا ہے اور وہ جو آخری سیرے پر کھڑا تمہیں پکار رہا ہے نا کہ سیدھے چلے آؤ یہ خدا کی کتاب ہے قرآن اور جو اس سے پہلے کھڑا ہے وہ تمہارا ضمیر ہے اور یہ جو دونوں طرف دیواروں میں چنے ہوئے دروازے اور رنگین پردے ہیں یہ تمہارے امتحانات ہیں یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو اتنی دلکش ہیں پر فریب ہیں اور اگر تم میں سے کسی نے وہ دروازہ کھولا تو وہ جو پہلا ہے نا دوسرا تو بیچی ہے پہلے والا وہ کہتا ہے تم ضرور اس میں چلے جاؤ گے دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت میں یہ دونوں حدیثیں ہمارے زمانے میں بہت فٹ آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی اچھی چیزیں اٹریکٹیو پرکشش مرغوب تمہارے سامنے فتنیں آئیں گے اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی دروازے کو کھول کے جھانکے گا کہ آخر یہ ہے کیا یہ کلپس کیا ہیں یہ جو سیریز دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جو گھر ہے اس میں کیا ہے یہ جو مرد و عورت جاتے ہیں آخر کرتے کیا ہیں فرمایا تم میں سے جو ان پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑے گا اللہ کی قسم ہے وہ اس گناہ میں پڑ کے رہے گا فرمایا لا تتبع العورات لوگوں نے جو اپنے عمال تم سے چھپا رکھے ہیں اس کی تفتیش میں کبھی نہ پڑنا اور اگر تم لوگوں کی پرسنل کریکٹر اور زندگی میں جاؤگے تو تم اپنے آپ کو برباد کرلو گے اسے پھر اللہ کی توبہ کی یہ شراب پیتا ہے کیسے کیا کدھر کس وقت یار تمہیں پڑھی کیا ہے آخر اس مسئیبت کی تم نہیں پیتے اللہ کا شکر ادا کرو اس کی تحقیق اور فرصت میں پڑھو گے نا جب تو وہ فتنہ وہ آسمائش تمہیں گھیر لے گی ممکن ہے وہ توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے ممکن ہے خدا اس کی کوئی نیکی کو قبول کر لے اور اس کی اصلاح کر دے اور این ممکن ہے کہ خدا کی تقدیر اس سے گناہ کروا رہی ہو تاکہ قیامت جنت میں اسے بڑا درجہ ملے اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہوں سے بھربور ہوں گے اور اللہ ان کی جتنے گناہ دنیا میں ہوں گے ان کو نیکی میں تبدیل کر دے یبدل اللہ سیعات حسنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حس پڑے فرمایا مجھے گویا قیامت کا منظر میرے سامنے ہے کہ بندے کے جتنے گناہ تھے اور اس نے سمجھا میں تو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر دنیا میں ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا ہے اللہ آپ نے پردہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بھی پردہ ہی ہے جتنے گناہ کیے تھے ہم بدل کے اتنی نیکیاں دے رہے ہیں تو جلدی سے بولے گا اور کہے گا ہے خدا جو گناہ تُو نے گنے ہیں میرے تو اس سے بھی زیادہ ہیں کچھ پتہ نہیں اللہ اس کے ساتھ کیا کرے مگر فرمایا کہ تم اگر اس کی پرسنل لائف کو تلاش کرنا شروع کرو گے نا اللہ کی قسم تم مصیبت پر پڑھ جاؤ گے ایک یہ حدیث اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ الفتنت نائمتن لگو امتحانات سوئے ہوئے ہوتے ہیں آزمائشیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لان اللہ من ایک ازہا اللہ کی لانت پڑے اس شخص پہ جو کسی فتنے کسی مصیبت کسی امتحان کو جگائے کئی امتحانات ہوتے ہیں اس کو جگانے کی ضرورت کیا ہے شوہر کیا کرتا ہے اس کی لیپ ٹاپ میں کیا ہے اس کا موبائل کیا ہے یہ فتنے آزمائشیں ہیں سوئے ہوئے ہیں کوئی وہ پیغمبر تھوڑے ہی ہے علیہ السلام کے اس سے کوئی گناہی نہ ہو اس کی کوئی بھی غرابی بیوی کیا کرتی ہے اس کا فون کونسا ہے منع فرمایا فرمایا نہ کرو زندگی میں بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں اور تم میں سے جو بھی اس آزمائش کو جگائے جس تجو خام خاکی لان اللہ منعک اللہ کی لانت پڑے اس پہ جو مصیبتوں کو جگاتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا اختلاق نتیجہ کیا نکلے گا لڑائیاں نتیجہ کیا نکلے گا فساد اور سب سے بتر نتیجہ اولاد کی بربادی اسی یہ وہ مثال بھی اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو آخر پہ کھڑا ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے اس سے جو پہلے کھڑا ہے اور یہ دروازیں ہیں یہ تمہاری آزمائشیں ہیں زندگی بھر ہوتی رہیں گی کبھی ان دروازوں ان پردوں پہ نہ جانا اصل زندگی ساری امتحان ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سب امتحان پیسہ دیتا ہے تو بھی امتحان ہے نہیں دیتا تو بھی امتحان ہے خوشیاں بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے سبر بھی امتحان ہے اور شکر بھی امتحان ہے اس کائنات میں بس ایک ہی حقیقت ہے کہ آزمائش ہے خلق الموت والحیات ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عاملات ہم تمہارا امتحان لیں تم میں سے کون ہے جو شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور بس زندگی پوری امتحان کیا خوبصورت بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دروازوں اور ان پردوں کو نہیں اٹھانا اور وہ جو آخر پہ ہے نا وہ جو تمہیں بلا رہا ہے کہ راستہ سیدھا ہے چلے آؤ مسافر ہو وہ تو قرآن ہے اور اس سے پہلے زبرداز بات کہی آپ نے فرمایا وہ جو سب سے پہلے تمہیں روکتا ہے نا ان دروازوں اور درجانے سے وہ تمہارا ضمیر ہے کانشیس یہ ہے انسانی فطرت بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی روکتی ہے پہلی مرتبہ تو اندر سے جھٹکا لگتا ہے نا نہ کرو اللہ نے منع کیا ہے نہ کرو یار وہ کر جاتا ہے گرچے جذبات لیکن پہلا کھٹکا جو پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا اپنا ضمیر ہے ضمیر کہتا ہے کسی کی جائداد ہے کیا کر رہے ہو ضمیر کہتا ہے کس شخص کی عزت سے کھیلنا تم کیا کرنے لگے یہ وہ ضمیر ہے جو اندر بیدا اسی لئے اللہ نے کہا لا اقسمو بیوم قیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ وہ آ کر رہی ولا اقسمو بن نفس اللبوامہ اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے ضمیر کی جو اسے جھوڑتا ہے وہ ضمیر جو زندہ ہے نا وہ اندر سے ملامت کرتا ہے کہ نہ کرو کیا کرتے ہو اللہ تو بعد میں قرآن بھی بعد میں اور سنت اور حدیث سب سے پہلے انسان کے اندر کا ضمیر ہے اسی لئے جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں اور اس حد تک زندہ ہوتے ہیں کہ وہ جنجوڑ دیتے ہیں گناہ اور نمازیت کرنے والے کو وہ ضمیر ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول مل اسم گناہ کیا چیز ہے بڑا زبردست سوال اس نے کیا اس کا مل بر اللہ کے رسول نیکی کیا ہے میار کیا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے اب نے فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اچھا کام کیا ولو افتاق الناس فتوہ دینے والے مفتی فتوہ دیتے رہے کہ گناہ ہے تمہارا ضمیر مطمئن ہے بس یہ نیکی ہے اور فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرتا ہے ولو افتاق الناس اگرچہ مفتی فتوہ دیں کہ یہ نیکی کا کام ہے مگر تیرے ضمیر کی خلش تیرے ضمیر کی اتمنان یہ دونوں فیصلہ کر دیں گے نیکی کیا ہے اور برائی ہے اس یہ بہت سی چیزیں قانونی طور پر جائز ہوتی ہیں مفتی لوگوں کی سہولت تلاش کرتا ہے لکھ کے فتوہ دے دیتا ہے کرنے والے کا ضمیر اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب اگرچہ آپ فتوہ تو دے رہے ہیں ٹھیک ہی دے رہے ہوں گے لیکن میں نہیں کرتا یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا مفتی صاحب آپ فتوہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں یہاں یہ مصیبت یہ ان کے زمیریں جو زمیر زندہ ہیں مردہ زمیر فرد اور قوم وہ دونوں زمین کے اوپر کی بجائے نیشے چلے جائیں جتنا جلدی چلے جائیں اتن ہی ہے چھائے جان چھٹے گئی زمیر فروش علامہ اقبال نے لکھا نا کہ میں سیرک ہو گیا یا مجھے میرے پیر و مرشد معروم لے گئے پھر جہنم کی سیر کروائی جہنم میں یہ طبقہ بی تھا یہ بی تھا یہ بی تھا یہ بی تھا میں دیکھتا رہا جہنم کو آخر دو آدمی ایسے تھے میں نے دیکھا جہنم خود ان سے پناہ مانگ رہی تھی کہہ رہی تھی ہے خدا ان کو مجھ سے نکال لے یہ تو اتنے منحوس اور ظالم ہیں کہ ان کے ظلم سے میں ہی نہ کہیں بجھ جاؤں مجھے ان سے پناہ دے تو کہتے ہیں میں نے مونا سے پوچھا مونا روم سے صاحب مسنوی رحمہ اللہ میں نے کہا یہ دو کون ہیں انہوں نے کہا جعفر از بنگال صادق از دکن میر جعفر اور میر صادق کیسے ہیں قوموں کو بیچنے والے ان سے تو جہنم بھی پناہ مانگتا ہے کہ میں بھی اتنی بری نہیں ہوں جتنے بتر یہ جب ضمیر مر جائے قوموں کا اور انسانوں کا پھر یہ ہی ہوتا ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام تو اسلام کو اللہ اتنی روحانی طاقتیں دے دیتا ہے کہ وہ اپنی روحانیت سے ایک لمعے میں ادھر سے ادھر بھی کر دیتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہا نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ ایسے ہوتا ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جب تک میں کسی انسان کو اس کی جان مال بیوی بچے گھر والے سب چیزوں سے زیادہ پیارہ نہ لگنے لگ جاؤں اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے پھر اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ اس کسوٹی پہ پرکھا اور کہا حضرت میں تو ایسا نہیں ہوں مجھے میرے جان مال آپ سے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ تھے اماندار یہ تھے بعض ضمیر لوگ کہا حضرت مجھے اپنے بیوی بچے جان جناب والا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہیں ہو سکتا پھر وہ چھپ ہو گئے پھر چند سیکنڈ کے بعد ان کا اللہ کے رسول میں نے اب اپنے دل پہ غور کیا ہے تو آپ تو کائنات میں سب سے زیادہ اچھے مجھے لگتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار آپی سے تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر عمر اب مومن ہو گئے پکے مومن ہو گئے مومن تو پہلے بھی تھے پکے مومن ہو گئے یہ چند سیکنڈ میں جو اندر تبدیلی اتنی بڑی آئی یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارکہ کا اثر تھا اسی لئے لوگ یہ چند سیکنڈ میں تبدیلی آئی ہے ہم حیران ہوتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ ان کو برا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی روحانگت دیکھو اس حسدی کی چند سیکنڈ میں عمر رضی اللہ ان جیسا ارادے کا پکا اور اپنے کال پہ صادق چند سیکنڈ میں ایسے سے ایسے ہو گیا اور جنہوں نے ہفتوں اور مہینوں اس صحبت مبارکہ کا فیض اٹھایا ہے وہ بھی بھلا قابل اعتراض ہوتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ سے محبت بھی لوگوں کو ایسی شدید تھی یہ عبداللہ ابن زید ہیں صاحب آزان ہیں سب سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آزان کیسے دی جائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ارز کیا اور صحابہ رضی اللہ انتشریف فرماتے سیدہ میں بھی آپ سے یہی کہنے لگا تھا جو انہوں نے دیکھا پروردگار کی قسم آج رات میں نے بھی یہی دیکھا آپ نے بھلا تم سب کے خواب آزان پہ جمع ہو گئے ہیں اس آزان کو شروع کر اور میں بلال کو بلاؤ دیکھا کس نے حکم کس کو ہوا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہم جانتے تھے اور اس کو ویسے ہی بنا دے تو ایک دفعہ تو پوری امت اور قوم اٹھ کھڑی انہیں نہیں کہا تم نے دیکھا تو تم ہی آزان کر نا فرمایا اور پھر سمجھایا فرمایا دیکھو دیکھا تو اگرچہ تم نے خواب ہے لیکن بلال کی آواز تباً انچی ہے یہ لوگ انچا بولتے ہیں اور آزان کے لیے انچی آواز چاہیے نا اس سے میں نے اسے کہا اسے دا یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ اور عبداللہ ابن زید کام کر رہے تھے اپنے باغ میں انساری تھے خجوروں کا بہت بڑا باغ تھا دیکھ رہے تھے درختوں کو قاضی عیاز نے شفا میں یہ نکل اللہ کی کتاب ہر زمانے میں خان قاہم اس کا درس ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں لوگ اسے پڑھتے رہے ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں تو اپنے باغ میں کام کر رہے تھے بیٹے نے آکے کہا کہ حضرت رسول اللہ کا انتقال ہو گیا انہیں ہاتھ اٹھائے اور کہا پر اردگار سچی دعا دل سے نکلی اللہ میں کسی کو دیکھ نہیں شاہ تھا ان کے بعد دیکھنے کو کیا رہ گیا نابی نہ ہو گیا یہ کیا چیز ہے یہ اس ہستی کا اثر ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ اللہ ایک ہے قیامت آنے والی ہے یہ نہیں کرنے یہ سب چیزیں وہ جو پہلا دائی ہے نا جو تمہیں روک رہے وہ تمہارا ضمیر ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ان کا شعور جتنا بلند تھا ان کے فیصلے جتنے کامیاب تھے اور انہوں نے جو کچھ امتوں کو دیا اور جو کچھ انسانکیت کو دیا کوئی نہیں دے سکتا اللہ نے ان پہ اعتماد کیا اسی لیے ایک شخص نے الزام لگایا اور کہا کہ اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ جب تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مال کو لوگوں میں تو آپ برابری کی مساوات نہیں قائم رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ناراض ہوتے اس بات پہ ہس پڑے اور فرمایا اتنا تو سوچو کہ اللہ نے سارے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کی ہے مجھے مقرر کی ہے اللہ نے مجھ پہ اعتبار کی ہے اور تم عجیب آدمی ہو چند ٹکوں کی خاطر مجھے کہتے ہو کہ میرا اعتبار نہیں کیسا منطقی جواب اس لیے یہ جو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ کہ یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں ہر جگہ صرف اور لوگوں کا مسلسل اسرار انشاءاللہ نماز کے بعد کچھ حرص کریں